اکرمہ اب اہلیہ ان کو تلاش کرنے کے لئے نکلیں یہ مکہ سے فرار ہو چکے تھے سمندری راستے سے کئی دور جانا چاہ رہے تھے تو ان کی اہلیہ تلاش کرتے کرتے کسی ساحل پر ان کو ٹکر گئی اور ان کو کہا کہ میرے ساتھ چلو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لئے امان دی ہے میں نے آپ کی جان بخشی کروائی ہے لیکن اہلیہ کی مجبور کرنے پر وہ تیار ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضری کے لئے روانہ ہوئے جب وہ مجلس نبوی میں پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی گرم جوشی سے ان کا استقبال فرمایا اور صحابہ کو باقیدہ منع کیا گیا کہ ان کے والد کی وجہ سے ان کو عار نہ دلائی جائے تاکہ ان کو نفسیاتی طور پر مسلمانوں سے کسی تنگی اور کسی قسم کی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے اور بعد میں حضرت عکرمہ نے اسلام کے لئے بڑی گرہ قدر خدمات انجام دیں مختلف جنگوں میں شریک ہوتے رہے چونکہ بڑے نامور جرنیل تھے تو جیسے اسلام کے خلاف جنگوں میں شریک تھے پھر بعد میں اسلام کے حق میں بھی جنگوں میں شریک رہے اور ایک موقع آیا جہاد کا جب وہ شدید زخمی ہوئے تو اس طریقے سے شہید ہوئے تو ایسے لوگوں کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ جب توبہ قبول کرنا چاہے جو توبہ کرے گا